بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اللہ کی رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ کے ساتھ یہ ریکویسٹر ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے جانے کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے ایکن کو زور پس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لیا راشپوت تو میری جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ آجے گا پھر آپ لوگوں نے یوں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن کو پریس کر دینا ہے اور اس میں آل کو پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں تو آج کے ویڈیو جو ہے وہ کاسی ٹائم بعد آ رہا ہے تقریباً ٹو ویڈیو کے بعد آ رہا ہے ٹو ویڈیو میں نے کوئی ویڈیو نہیں لگا یہ کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ کو بتایا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میری طبیعہ جو تھی وہ کافی قراب تھی تو وہ جس کی وجہ سے جتا وہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی تو مجھے بخار ہو ہو تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے میں نے پیٹمنٹ اپنی پھولی طرح تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں پھر میں نے سوچا کہ آپ جو ہے بلوگ کانٹینیو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے جو ہے وہ میرے بلوگ کانٹینیو ہائیں گے آپ لوگ نے جو ہے بہت ضرور اس چینلوں کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو زر سر در شیئر کرنا ہے تو اس سم جو ہے وہ میں چائنیس رائز بنا رہی تھی میرا کافی دل کر رہا تھا میں چھوٹی پہنس کو کافی دل کر رہا تھا چائنیس رائز بنایا جائیں تو میں ان کا شکر میں بنا دیتی ہوں تو اس کی میں نے کمپلیٹ ریسپی تو شوٹنگ کی میں نے انشاءاللہ ضرور کروں گی اور اپنے کوکنگ چیلنڈ پہ جو ہے وہ لازمی اپلوڈ کروں گی تو ابھی جو ہے وہ میں چائنیس رائز بنا رہا تھا ماشرلہ سے یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی مزے کے بنیں گے آپ لوگ بھی ضرور ان کو بنائیے گا تو چاول جو ہے وہ میں نے بوائل کر لیے تھے اب جو ہے وہ میں اس کا مسالہ بنا رہی ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں ماشرلہ سے کسی قدر مزے کے لگ رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی تیسٹی بنیں گے انشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشرلہ سے ان کو جو ہے وہ میں اب دم لگانے لگی ہوں تو ماشرلہ سے کتنے اچھے ہمارے چاول بھی بوائل ہوئے اور مسالہ بھی ماشرلہ سے کتنا اچھا بنا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں چھوٹی بہن کو جو ہے وہ چانی سائر بہت پساندہ مجھے کافی ٹائم سے کرتی کہ مجھے بنا دو لیکن میری طبیعہ جو تھی وہ خلاب تھی اس کے لئے سے میں بیڈ ریس پہ تھی تو میں سوچا اب جو ہمیں طبیعہ ہمارے چھیک ہے تو میں سوچا کہ میں بنا دوں موسیقی ابھی جو ہے وہ نا میں کمپلیٹ سٹچ ہوں تو میں سوچا کہ میں اس کا سلو مو بناتی ہوں تو یہ سلو مو بناتی حقیقت ہے یہ دیکھیں فل سپیڈ میں پھنکہ چل رہا ہے اور میں نے اس کا سلو مو بنایا ہے تو کتنا اچھا سے لگ رہا ہے بلکل جو ہے وہ دم لائٹ آ رہی ہے میں نے مشین رکھی ہوئی ہے میں اپنا اس موٹ سٹچ کر رہی ہوں انشاءاللہ بھی شیئر کرنے یہ بھی کمپلیٹ سٹچ نہیں ہوا جب اللہ کمپلیٹ سٹچ ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ اس شوپر میں ہے وہ جو میں سوٹ سٹیچ کر رہی ہوں تو میں اپنے نیس ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ لادمی شیئر کروں یہ والا جو سوٹ آپ لوگ دیکھنے ہیں پریس کر رہی ہوں یہ مجھے الحمدللہ سوٹ بہت پسند ہے یہ جب میں نے پرچیس کیا تھا تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ بعض سوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ انسٹیچ کسی اور تا نہ لگتے ہیں جب ہم لوگ ان کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو کچھ اور تا جاتے ہیں اس کی جو ٹراؤزر جو اس کے بیک سیٹ تھی یہ براؤن تھی جس کی وجہ سے مجھے پسند تھا لیکن یہ میری بھڑی بہن تھی وہ کہتی لے لو اچھا کافی جب تم سی ہو گئے تو کافی اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں جب میں نے سی لیا تو الحمدلہ اس قدر خوبصورت یہ لگا اور سب نے تریفے کی کہ یہ سوٹ جو ہے وہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بازو کی وجہ سے بازو میں کافی امبرڈیڈ ہوئی ہے تو بازو کی وجہ سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو سینے کے بعد جو ہے وہ سوٹ کی کافی اچھی لکھ نکل آئی ہے کافی دنوں سے بہت زیادہ گرمی ہوئی تھی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اللہ اللہ نے اپنے رحمت کی ہے ماشی لے سے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت اچھا ہے تو اس موسم میں دل کرتا ہے کہ بندہ کوئی چیزیں کھائے فرائی چیزیں تو یہ دیکھیں اس طرح میں جو ہے وہ کباب بنا رہی ہوں کچھ دنوں تک انشاءاللہ میں اس کی کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ اپنے کوکنگ چیلنگ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگ نے میرا کوکنگ چیلنگ تک سبسکرائب نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ ضرور جو ہے میرا کوکنگ چیلنگ بھی جو ہے وہ سبسکرائب کی جائے گا ابھی تک اس میں سے میں نے ایک ہی ویڈیو لگائی ہے انشاءاللہ جو ہے وہ میں آگے مزید لگاؤں گی اس کی جو ہے یہ کباب کی اور یہ تکوں کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو بنا لی ہے بندہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی اچھے بنیں گے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھے لگے گی اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فرنٹ فرمی نمبر کے ساتھ لائدمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تو یہ دیکھیں الحمدللہ جو ہے ہمارے کباب جو ہے وہ almost ready ہو چکے ہیں تو اب ہم لوگ بناتے ہیں سی کباب یہ دیکھیں ان کو جو ہے یہ جو بھی کباب ہیں ان کو ہم لوگ کوئلوں پر فرائننگ کریں گے ان کو جو ہے وہ ہم لوگ طوے پر فرائی کریں گے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنیں گے بہت ہی جوسی بنیں گے الحمدللہ یہ دیکھیں اس کو جو ہے وہ پہلے سٹک کی مزے سے جو ہے وہ ہم لوگ سٹک پہ جو ہے لگا لیں گے تار دیں گے اس کو تھوڑے فریج میں رکھیں گے تھوڑے فریز ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ان کو فرائے کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ میں پوری ریسپی لازمی اپلوڈ کروں گے یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ انہیں سائیڈوں سے جو ہے اس کو تھوڑا ایسا دبانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نا تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل کی آگن کو ضرور پس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ٹائم پر مل سکیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی